موسیقی دیئے جلائے پیار کے چلو اسے خوشی میں برس بتا کے آئی ہے یہ شام زندگی میں دیئے جلائے پیار کے دو ہزار بیس کی کڑی پریقشہ کے بعد دو ہزار اکیس آشا اور امید کا نیا سویرہ لے کر آ رہی ہے تو چلیے سواغت کرتے ہیں اس کا اور جانتے ہیں ٹیرو کارٹس کے دوارہ کیسا رہنے والا ہے آپ کا نیا سال اور جانتے ہیں کچھ سجاو جس سے آپ اپنے نئے سال کو بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ کو اپنا راشی فل کیسے دیکھنا ہے آپ اپنی لگن کنڈلی کے اکورڈنگلی اپنی چندر کنڈلی کے اکورڈنگلی اپنی نام راشی کے اکورڈنگلی یا پھر اپنے ویسٹن زوڈیک سائن کے اکورڈنگلی بھی اپنا راشی فل دیکھ سکتے ہیں جس بھی راشی سے آپ کو زیادہ کنڈکشن محسوس ہوتا ہے اس کے اکورڈنگلی آپ اپنا راشی فل دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے جو کہ صرف آپ کی ڈیسٹینی ڈیزائن کرنے میں آپ کی ہیلپ کرنے والی ہے جانتے ہیں پائیسنز کے بارے میں مین راشی والوں کے لیے یہ 2021 کیا لے کے آرہا ہے ٹیارو کارڈز کے دوارے جانتے ہیں کیسے انہرشیز رہنے والی ہیں پائیسنز کی مین راشی والوں کے لیے تو پہلا کارڈ آپ کی لیے آرہا ہے ٹین آف کارڈز جو کہ بہت ہی خوبصورت کارڈ ہے بہت ہی پیارا کارڈ ہے آپ کی لیے نیکس کارڈ آپ کی لیے آرہا ہے سکس آف وانس ویری نائس تھرڈ کارڈ آپ کی لیے آرہا ہے ایٹ آف سوارڈز ہمم نوٹ بیٹ بٹ ابھی بتاتے ہیں آپ کو پھر آرہا ہے آپ کا نائن آف وانس تو یہ جو انرچیز آپ کے لیے بتا رہے ہیں پائیسنز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اپنے فیملی میں انوالو رہنے والے ہیں اپنے نیر ان ڈیر میں انوالو رہنے والے ہیں اپنے بچوں میں رہنے والے ہیں اپنے جو آپ کی بیس فرینڈ ہیں فیملی ریلیشنز ہیں ان کے طرف آپ کا بہت زیادہ توجہ رہنے والا ہے اور آپ کا بہت اچھا ٹائم بھی رہنے والا ہے یعنی کہ آپ بہت زیادہ involved رہیں گے پورے سال اپنی family میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں six of wands کہتا ہے کہ آپ family میں تو involved رہیں گے emotional بھی رہیں گے اور جو ہے care tech بھی کریں گے اپنے لوگوں کی ان کے ساتھ پیار محبت بڑھائیں گے ساتھ میں اپنے career کی طرف بھی دھیان دیں گے آپ کو ملا ہے six of wands six of wands clearly یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کو بہت prosperity دے گا growth دے گا ضرور آپ کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں یعنی کہ آپ نے کچھ سوچا ہوا تھا 2020 میں جس کو کی آپ روپ دیں گے اور جو ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے آپ محنت بھی کریں گے اور جیت ہوگی بھی آپ کی victory آپ کی ضرور ہوگی لیکن ساتھ میں آرہا ہے eight of swords eight of swords clearly یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کچھ confused state میں بھی ہیں آپ کو نہ سمجھ نہیں آرہا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں ایسے کروں کی ویسے کروں اس card میں اگر ہم دیکھتے ہیں eight of swords میں تو پیچھے ساری swords ہیں بیچ میں یہ lady ہے اور اس نے کیا ہے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے آنکھ پہ بھی پٹھی بندی بھی ہے جو کہ clearly یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ideas کو اپنے thoughts کو سنکوچت کر کے رکھ لیا ہے ان کو بلکل سکوڑ لیا ہے بلکل reserve کر لیا ہے یا کہہ لیجئے بلکل اٹک گئے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں ٹک گئی ہیں تو کہیں پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے آپ free نہیں ہو پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو family support ملے گا okay کام آپ کریں گے okay لیکن جو یہ eight of swords ہے یہ eight of swords clearly یہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی یہ سب کرتے کرتے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ miss ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ سوچیں گے میرے کو کچھ کمی ہے میرے لائف میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کیونکہ next card بھی آپ کا ایسے یہ آیا ہے nine of wands nine of wands کہہ رہا ہے انتظار انتظار eight wand اس نے لگا دیئے ہیں ایک wand ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے یا کھڑی ہیں اور آنکھیں کہیں دور تک دیکھ رہی ہیں انتہا ہو رہی ہے انتظار کی سوچ رہے ہیں کوئی آئیں گے اور مجھے help کریں گے یہ ninth wand لگانے میں یعنی کی میرا کام پورا کرنے میں کوئی نہ کوئی کچھے help کریں گا اور یہاں پہ آپ confused ہیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا ارے آپ آرام سی کر سکتے ہیں اگر آپ card کو دھیان سے دیکھیں تو آگے کا راستہ بلکو clear ہے اگر آپ کی آنکھوں کے پٹی نہیں بھی ہٹ رہی تو آپ آپ کے پیر تو نہیں بندے ہوئے آپ دھیرے دھیرے چلیے یعنی کی راستہ ہے آپ کے پاس where there is will there is way آپ will کی طرف جاہی نہیں رہے will کو create کریے اور پھر way کو ڈھونڈیے راستے کو ڈھونڈیے اس طرح آپ آپ کا دھیان نہیں دے رہا بس آپ سوچ رہے کوئی آئے گا اور کرے گا تو دوسرے کے اوپر نربھر ہونا بلکل چھوڑ دیجئے اس سال 2021 میں منی نہیں دیکھتی ہوں میں ایسا نہیں دیکھتی کہ منی آرہا ہے یا منی جا رہا ہے ہاں نیا کام ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ explore نہیں کر رہے بہت زیادہ dependent ہو تو آپ کو جو ہے اپنے اوپر dependent ہونا پڑے گا اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا کہتے ہیں نا آتما نربھر ہمارے مہدی جی نے بھی کہہ دیا آتما نربھر ہو جائیے اب ہو جائیے آپ 2021 میں اب دیکھتے ہیں کہ انجلز آپ کے لئے کیا کہہ رہے ہیں انجلز کہہ رہے ہیں follow your heart مطلب جو دل میں آ رہا ہے اس کو کر ڈالیے لیکن یہ جو ہے نا کہ وہ آئے گا تو کرے گا وہ آئے گا تو کرے گا ارے آپ بلکل سکشم ہے کچھ بھی کرنے کے لئے آپ کے آپ کے مل میں جو آ رہا ہے اس کو follow کریے اس کو کریے پھر دیکھئے آپ کیا magic کری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ family ہے کام ہے جذبہ ہے ہمت ہے تو بس پائیسنز آپ کے لئے آپ کا گرو کی راشی ہے اور گرو اس سال جو ہیں جبنی لیٹیڈ ہیں نیچ کے ہیں تو آپ کو گرو کے سارے اپائے کرنے ہوں گے کسر کا تلک لگائیے یا پیلے چندن کا یا حلدی کا تلک بھی آپ روز لگائیے جسے کی آپ کے اندر جو گرو والی شکتی ہے وہ برقر آ رہے چکے تو چلیے all the best for 2021 تو یہ تھا 2021 کے لئے تیرو کارز کی زبانی میں ہوں آپ کی اپنے سول میں چھبانا آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے like share comment تو بنتا ہی ہے اور میرے سے connected رہی ہے میرا ایک group ہے whatsapp group اگر آپ اس کو join کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ترنت 9818130040 پر میسج کریے میں آپ کو اس whatsapp group میں اگر آپ مجھ سے courses سیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں switch words crystals reiki healing ramal astrology astrology جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان سے connect ہو سکتے ہیں آئیے چلیے سب مل کر نئے سال کا سواگت کرتے ہیں ہستے ہستے کٹ جائیں رستے زندگی یوں ہی چلتی رہے خوشی ملے یا غم بدلیں گے نہ ہم دنیا چاہے بدلتی رہے thank you